بھٹی صاحب آپ سے شروع کرنا چاہیں گے یہ جو ہمیں ڈیفرنس اف اپنین نظر آرہا ہے اور کنفیوشن نظر آرہا ہے کلیئے لی کیا سمجھتے ہیں یہ کس طرف اشارہ کرتا ہے؟ میڈم شیخ یہ اشارہ کرتا ہے چھبیسمی آئینی ترمیم کی طرف اور یہ سب کچھ چھبیسمی آئینی ترمیم کی برکتیں ہیں چھبیسمی آئینی ترمیم ازاد عدلیہ ختم چھبیسمی آئینی ترمیم کی برکتیں ازاد عدلیہ ختم چھبیسمی آئینی ترمیم کی برکتیں دو دو سپریم کورٹس مطلب دو دو عدالتیں مطلب سپریم کورٹ کے اوپر سپریم کورٹ دو دو چیف جسٹس چھبیسمی آئینی ترمیم کی برکتیں آئینی بینچ بن گیا ہے اور تینوں سینئر جج آئینی بینچ میں نہیں ہیں چھبیسمی آئینی ترمیم کی برکتیں آئینی بینچ کے سربراہ جسٹس امین الدین اور جسٹس امین الدین کا ووٹ تھا فیصلہ کن ووٹ اور جسٹس امین الدین نے جسٹس امین الدین کو وہ فیصلہ کن ووٹ دے کر جسٹس امین الدین کو آئینی بینٹ کا سربراہ منتخب کروا لیا چھبیس میں آئینی ترمیم کی برکتیں میڈم شیخ عدلیہ تقسیم مزید گہری ہو گئی چھبیس میں آئینی ترمیم کی برکتیں کون کس نے یعنی کون کیا ہے کون آئینی ہے کون غیر آئینی ہے کس نے کیا کیس سننا ہے کون سا کیس کس بینچ میں لگنا ہے کون اپیل سنیں گا کیس کے فیصلے کے بعد اگر کسی نے اپیل کی جج تک کنفیوز ہیں چھبیس میں آئینی ترمیم کی برکتیں ہیں میڈم شیخ کہ ابھی جب ہائی کوٹس میں آئینی بینچ بنیں گے ابھی جب نئے جج بھرتھی ہوں گے تو چھبیس میں آئینی ترمیم کی برکتیں مزید بابرکت ہو جائیں گی میڈم شیخ ابھی کئی ابحام باقی ہیں ابھی بہت ساری الجنیں رہ گئی ہیں اور ہو سکتا ہے ابھی مزید قانون سازیاں بھی ہوں میڈم شیخ یہ جو جگاڑ پروگرام لگایا تھا یہ جو ڈنگ ٹپاؤ ایک وجہ یہ تھی کہ کئی الیکشن ڈاکہ نہ کھل جائے یا من پسند کے جج لگانے اور من پسند کے فیصلے لینے ہیں اور میڈم شیخ چھبیس میں آئینی ترمیم کی آخری بات کر رہا ہوں برکتیں دیکھیں کہ سب سے بڑی جو کیس کس کے حق ہوں گے اور کس کے خلاف ہوں گے حکومت کے کیس حکومت کے ہوں گے یا حکومت کے خلاف ہوں گے آئینی بینچ کس نے بنایا ہے حکومت نے تو لہٰذا حکومت نے پہلے سے ہی اپنی من پسند کے جج لگا لیے اور اب ان کے پاس فیصلے لگیں گے اور من پسند کے فیصلے ہوں گے تو چونکہ ایک نئی عدلیہ وجود میں آئی ہے چونکہ سپریم کورٹ کے اوپر ایک عدالت بنی ہے چونکہ آئینی بینچ بننے جا رہے ہیں تو ابھی بہت سارے یہ باقی ہیں ابھی دیکھتے جائیے آگے آگے ہوتا ہے کیا ابھی اس وقت روتا ہے کیوں آگے آگے دیکھتے جائیے ہوتا ہے کیا ویسے بینچز کے سامنے جب کیسز آتے ہیں اور پھر اس کے فیصلے اس سے متعلق سپیکلیٹ کرنا کیا تھوڑا زیادتی اور ناجائز نہیں ہو جائے گا محمد یا آپ اتفاق کرتی ہیں جو بھٹی صاحب کیا رہے ہیں دیکھیں اعلینا پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ جب حام ہے میرے خیال میں یہ تو دور ہوگا جب جیورسپریڈرس جو ہے وہ ایوالو ہوگی اس میں یعنی کہ یہ چیز تو ہمیں ججز ہی کلیئر کریں گے سپریم کورٹ کے بھی اور آئینی بینچز کے کہ کون سے کیسز جو ہیں وہ آئینی بینچز کے پاس جانے یا کون سے کیسز جو ہیں وہ سپریم کورٹ کے اندر جو ہے جس طرح نارمل چلتے ہیں اور ویسے تو اگر آپ وکلا سے بات کرے تو وکلا تو یہ کہتے ہیں کہ جو آئینی کیسز یعنی جو سیاسی ہیں وہ تقریباً کوئی ایک پسینٹ ہیں یا تھوڑا سے اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں تو باقی تو اپیلز موسٹلی ہوتی ہیں یہ زائد صاحب اس میں بہتر سٹیٹس وغیرہ بتا سکتے ہیں بہتر ایکسٹرین بھی کر سکتے ہیں تو اگر تو یہ بات ہے صرف یہ ہوتا تھا کہ جو کیسز پولیٹیکل کیسز ہوتے تھے آپ کو بتا ہے کہ میڈیا پر اس کو ہی ٹائم ملتا ہے زیادہ ہم نے دیکھا ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر اور بھی بہت سارے کیسز ہوتے ہیں لیکن اگر آپ میڈیا اٹھا کے دیکھے تو ایسے لگتا ہے کہ اس طرح سیاسی کیسز ہی وہاں پر جو ہیں وہ چلتے رہتے ہیں تو یہ جو چیزیں وکلا کہتے ہیں کہ اتنے زیادہ پسینٹیج ان کی نہیں ہیں لیکن میڈیا کی ہائپ کی وجہ سے یا جو ہمارے سیاسی محول ہے اس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوتا ہے تو یہ ابحام جو ہے کہ کون سے کونسیٹیوشنل کلاوزز ہیں یا کونسیٹیوشنل قویسچن ہے جو کہ سیاست سے ریلیٹڈ ہے یہ تو تب ہی دور ہوگا جب جیسے کہ میں نے کہا کہ جب ججز بتائیں گے تو میرے حال میں جو اس طرح کی شاید جو کومنٹس ہیں یہ کومنٹس 26 ترمیم کی وجہ سے ہی ہیں جو کل ہم نے دیکھا ایک کیس کی سماعت کے دوران ریمارکس آئے اس کا آپ تجزیہ کیسے کرتی ہیں جب یہ کہا گیا جب یہ کہا گیا کہ جب تک آئینی بینچ نہیں ہے تو کیا ہم غیر آئینی ہیں یہ کیسے معاملہ چلے گا یہ تائین کیسے ہوگا کہ کونسا آئینی بینچ ہے کونسا غیر آئینی ہے یا کونسا کیس آئینی ہے کونسا غیر آئینی ہے یہ کیا کس طرح بشارہ کر رہے ہیں یہ کومنٹس تو بلکل چھبی سی آئینی ترمین کے اوپر ہی ہیں جس طرح میں نے تو آپ کو پہلے بھی ایکسپلین کیا تھا کہ جوڈیشری کے اندر جو پلٹیسائیزیشن ہوئی سیاست بھی ہوئی کس طریقے سے کیا چالے ادھر سے چلی گی کیا ادھر سے ہوا سارا کچھ تو یہ تو کومنٹ میرے حال میں اس کے ایک رسپونس میں ہے کہ کیا ہم غیر آئینی بینچز ہیں حالانکہ سپریم کورٹ کوئی غیر آئینی تو نہیں ہے تو میرے حال میں ان کو تو ایتنا سیریس یا اس طریقے سے لینا چاہیے کہ نہیں یہ تو آپ کو پتہ ہے ذرا متاثرہ ججز بھی ہیں جو چھبی سی آئینی ترمین کے لیکن پھر اس کے اثرات کیا ہوتے ہوئے دیکھ رہی ہیں خاص کر ادھیا کے اوپر کیا یہ ریفت بند کے سامنے آئے گی کیا یہ بات دلوں میں رہے گی اس تناظر پر پوچھنا چاہا رہی ہوں آپ سے جی علینا دیکھیں یہ تو میں نے آپ کو اس دن بھی کہا تھا کہ اب تو یہ ایک ہم نے دیکھا ہے کہ سب ججز یا کانٹروورشل یا پولیٹی سائز ہو چکے ہیں کیونکہ کسی نہ کسی نے کوئی نہ کوئی سائٹ پک کی ہے اگر نہیں بھی ہیں کانٹروورشل تو وہ دیکھا اس طریقے سے اس تناظر میں جا رہا ہے اب اس ودا سے یہ ایک بڑے ایک انفرچنیٹ بات ہے کہ ہماری عدلیہ جو ہے وہ اتنی زیادہ یا پولیٹی سائز ہوگی یا کانٹروورشل کا شکار ہوگی ہے لیکن جیسا میں نے کہا کہ جو ریسپلوڈی سائز یہ چیزیں بھی ایوال ہوں گی تو شاید جو یہ سیاست اور یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے شاید وہ بھی اس تناظر میں نہ اور ریفٹ اگر ہو بھی لیکن کیونکہ سپریشن ہوگی ایک بائفرکیشن ہوگی یہ پاور کی تو میرے خیال میں کہ وہ تھوڑا سا ٹائم لگے گا اس چیز کو سیٹل ہونے میں ٹھیک ہے اس سے پہلے کہ